سلام علیکم دکٹر شیط محمود ایر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹاکس کے ایک ایمپورٹن سٹیشن کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے کہ کیسے اس کو کرنا ہے ہم نے اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اس کے انڈیکیشن کیا ہوتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے سو دیٹیل میں انشاءاللہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور آپ کا انشاءاللہ اسے سٹیشن پورا ہو جائے گا فنڈلسکوپ جس کو ہم افثیلماسکوپ بھی کہتے ہیں اس کے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ڈریکٹ افثیلماسکوپ ہوتی ہے اور ایک ڈریکٹ افثیلماسکوپ ہوتی ہے اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے ہم نے آئی کے جو ریٹن آئی اس کو دیکھنا ہم نے اس کی فائنڈنگ اور پیثالوجیز کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے دو طرح کی فنڈلسکوپ ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پاس فنڈلسکوپ ہے یہ ہے ڈریکٹ فنڈلسکوپ یا ڈریکٹ آفث المسکوپ ہے اس کو بسیکلی ہم ڈریکٹ لی آئی کے اوپر جا کر اس کو فائنڈنگ دیکھتے ہیں جبکہ ایک اور فائنڈنگ سک isolation ہوتی ہے جو کہ آئی ورہوں کے پاس ہوتی ہے جو آف ثیلم مالجی ورہوں کے پاس ہوتی ہے اس کے اندر ہم اندر ہوتی ہے اس کے اندر ہم ہلومت ٹائپ کی ہوتی ہے پہنی ہوتی ہے وہ پی GRÜNEN ہوتی ہو پر اور اس سے وہ دسٹنس سے پیشنٹ کی فائنڈنگ کو ایک لنز لگا کے آگے آئے کے سامنے لنز لگائیں گے اور پیچھے سے ان کے ہیلمنٹ پر اٹیش چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈریکٹ آف تھرمسکوپ تو بیسکلی پیڈیارٹک گیش گروپ میں جو ہم کاملی یوز کرتے ہیں that is ڈریکٹ آف تھرمسکوپ یا ڈریکٹ آف تھرمسکوپ یا ڈریکٹ فندسکوپ اب اگر اس کے ہم اس کے انڈیکیشنز کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں فوردہ پیپل اڈیما تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فندس میں پیپل اڈیما ہے کے نہیں ہے اس کے اپنی کٹیگریز ہیں گریڈز ہیں وہ اس کے لئے سپریٹ چیزیں ہیں چاہیے آپ کو پیپل اڈیما کے لئے ہم دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں آپٹک گریٹس کے اندر پیپل لائٹس اس کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم میٹابولک ڈسورٹر جیسا کہ کچھ ہمارے میٹابولک ڈسورٹر ہیں اس کے اندر چیریٹ سپورٹ آتا ہے تو اس کے لئے فندس کو بھی جو کرتے ہیں اسی طرح ہماری جو پروگریسیف میکرو نیک اپلیپسیز ہیں اس کے اندر پیگمنٹری چینجز آتی ہیں ریٹینو کے اوپر اس کے لئے بھی ہم فندس کو بھی کر سکتے ہیں اور ڈیابیٹیک ریٹینو پیتھی کے اندر بھی ہم فندس کو بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ سے انڈکیشن کچھی جائیں تو آپ یہ انڈکیشن پوچھ بتا سکتے ہیں اب اس کے اگر ہم پارٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر اس 만큼 آپ نے دیکھیں اس مکہدہ ہم کہتے ہیں ہینڈل ٹھیک ہے ہینڈل ہے اس کے اندر ہمارے دلتے دالتے ہم کہہدہ 해�ßrap ہم کہہ سکے ہم یہ پاور ہاؤس بھی آپ کا ہے Third把 تو ہینڈل اور پائریاweitس اس کے اندر essays دلتے ہیں تو آپ نے یہ سیڈڈڑ發現 اور یہ پاور ہاؤس کے ساتھ دالتے ہیں فنڈسکوپ کے بسکلی تین کنٹرول ہوتے ہیں اگر آپ اس کو فوکس کریں گے تو اس کے لئے تین کنٹرول میں سب سے پہلا کنٹرول ہمارے پاس آتا ہے یہ کالرس ہے اس کو ہم آن آف کالر بھی کہتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں تو یہ پلس لکھا ہوا نشان اس کے لئے نیگٹیب نشان لکھا ہوا ہے اور اس کے درمان میں ایک لائٹ دی ہوئی ہے جب آپ اس کو آن کریں گے تو یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اس کو ہم آن آف یوز کرتے ہیں کہ آن یہ آف ہوتا ہے ہمارا اس طرح یہ آف ہو جائے گا اور اس سیٹ پہ یہ آن ہو جاتا ہے یہ آن آف سوچ ہے ہمارا اور پلس اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ کنٹرول کہ لائٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ کیسے لائٹ کنٹرول کرتا ہے اس کے لئے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اگر یہ دیکھیں اگر تو آپ کوئی لائٹ آپ نظر نہیں آرہی اب یہ میں لائٹ آن کی ہے یہاں پہ یہ لائٹ آن ہے اب اس کے گریڈز بھی ہوتے ہیں یہ ہرکی لائٹ آن ہے اور یہ برائٹ ہے اس سے اور یہ سب سے برائٹ ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ جو ہے یہ جو سوچ ہے ہمارا یہ آن آف بھی کرتا ہے اور برائٹنس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو کنٹرول ہے یہ والا پائنٹ یہ آن آف بھی کنٹرول کرتا ہے اور برائٹنس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو کنٹرول آتا ہے that is lens کی پاور کا کنٹرول ہے li eating power control dial یہ جو dial ہمارا ہے یہ lens power control dial ہے یہ جو موف کر رہا ہے اور پرچر بنا ہوا ہے اس ک pessoal دیکھیں گوھر سے تو اگر آپ ابھی فوکس کریں تو اس کے اندر اگر آپ کو دیکھیں اس کے اندر 0 کا مطلب یہ عجب ہے کہ اب آپ کا کوئی نہ تو lens اس کو نیکٹو میں کر رہا ہے اگر اس کو آپ بڑھائیں گے سو اگر آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے سو سو اب یہ دیکھیں تو آپ کو zero نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہا کہ لینس بالکل zero power پہ آئے نہ یہ اس کو پلس میں لے کے جا رہا ہے نہ نیگٹیو میں جگر کے جا رہا ہے اور لینس آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اگر اس کو آپ اس سائٹ موگ پہ رہیں گے کانٹر کلائک وائس یہ مائنس ون کا ہے یہ مائنس ٹو کا ہے یہ مائنس ٹھیک ہے یہ مائنس فور کا ہے فائف سکس تو آپ کا زیرائے کی اگر اس کو حیرت gから ہے اس اس کو کانٹر کریں گے تو یہ پلس میں آ جا گا تو اگر آپ کی ویجن افیکٹی ہے پیشن کی ویجن افیکٹی ہے اس کو اگر آپ کی ویجن بھی نورمال ہے اور پیشن کی ویجن نورمال ہے آپ نے غلاسز نہیں ویر کے اور پیشن کی غلاسز بھی نہیں ہے اس کو آپ نے 0 کے پر سیٹ کرنا ہے یہ ہمارا ڈائل تھا لینس پاور کنٹرل کا ڈائل اس پارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا ہے آئی ریسٹ کہتے ہیں برو ریسٹ کہتے ہیں جب آپ آئی فون اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے آربیٹ آپ کے اس کے اوپر آئی بروز ہے وہ اس کو ریسٹ کر سکتے ہیں یہ پھر ویل ونڈو ہے جہاں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پار کو ویل ونڈو کہتے ہیں اگر اس کے دوسری سیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس کے اندر دو ہمارے ڈائلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ جو ڈائل جو مووڈ کر رہا ہے یہ ہے آنے الہیٹ فلٹر کانٹرول ڈائل ہے اس کا اداخل تین ایپورٹنٹ لائٹ ایپورٹنٹ لائٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جو لائٹ ہے یہ بلو لائٹ ک Ching آتی ہے یہ یوز کرتے ہیں جب ہمارے کورنل کو ابریان ہو ٹھیک ہے ابریان کورنل ابریان ہو گی تو اس کا اوپر ہم فلوڈسن ڈائی اڈالتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس لائٹ کو دیکھتے ہیں یہ ہماری نورمل وائٹ لائٹ ہے اور پھر اس لائٹ پہ ہماری جو گرین لائٹ ہے گرین لائٹ کا یوز یہ ہے کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں بلڈ ویسلز کی دیکھنے کے لئے ان کے نورمیلٹیز کو دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے یہ تین لائٹ اپرچرز ہیں ہمارے اس کے بعد ہمارے جو ہے نا اوپر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والے ایریا میں تو آپ کو ڈیفرنٹ سائزز نظر آ رہے ہیں یہ بسی کری لائٹ کے جو ہے اپرچر ہے اس کے سائز ہیں یہ تھا فلٹر تھا کلر کو شک کے لئے اور یہ لائٹ اپرچر سائز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو ہاف نظر آ رہا ہے یہ بسی کری جو ہوتا ہے جب آپ کا لینز ڈیسلوکیٹڈ ہو تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو ہاف اپرچر کو یوز کرتے ہیں لینز ڈیسلوکیٹڈ ہے یہ آپ کا پیپل ایسا ہے کہ وہ ہاف سائز آپ کو نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد تین ڈیفرنٹ سائزز کے آپ کو سرکلر اپرچر نظر آ رہے ہیں سب سے چھوٹا جو پرچ ہم اس کے اندر جو آپ کو مارکنگ نظر آ رہی ہے ان کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں گریڈ اپرچرس ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کورنیا کے اوپر کوئی پتھولوجی ہو تو اگر آپ نے اس کے دنسلوکیٹڈ کرنی ہے اس کو اناٹومکلیٹڈریکٹ لوکلائز کرنی ہے تو پھر اس کو ہم یوز کرتے ہیں سب سے دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کو سلٹ لائن نظر آ رہا ہے اس کو ہم سلٹ اپرچر کرتے ہیں سلٹ اپرچر ہم یوز کرتے ہیں جب ہماری جو ہے کنٹوئر یع کیinek کرتے ہیں اب اس کو ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں ایک لائٹ کے اوپر آپ کو دکھا کے دیکھا ہوں میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کو بلیو لائٹ hi آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری جو لائٹ ہے یہ blue light ہے یہ this light is blue light ٹھیک ہے so یہ blue light ہے یہ use ہوتی ہے آپ کی fluorescent dye کے ساتھ cornel ab region دیکھنے کے لیے یہ normal جو ہے white light ہے یہ yellow light ہے ہماری اور یہ ہماری جو ہے اس کے ساتھ ہماری green light ہے green light میں بتایا تھا آپ کو کہ blood vessels کی abnormalities کو دیکھنے کے لیے use ہوتی ہے تو تین light supporter ہیں آپ کی پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے apertures کو تو اگر آپ دیکھیں apertures کو so یہ جو aperture ہے یہ half aperture ہے lens distribution میں جو آپ کا half people نظر آ رہا ہے تو پھر آپ نے use کرنا ہے یہ جو aperture ہے یہ سب سے چھوٹا aperture ہے جب people آپ کا un-delated ہو تو آپ نے use کرنا ہے یہ اس سے بڑا aperture ہے اور یہ سب سے بڑا aperture ہے جیتنا آپ کا people dilated ہوگا اتنا آپ بڑے سائز کا aperture use کریں گے ٹھیک اس کے اندر اس کے بعد یہ grade aperture ہے so یہ جو ہے exact localization alien کے لیے use ہوتا ہے پھر یہ select aperture ہے اور یہ use ہوتا ہے contour یعنی surface abnormalities کے لیے so یہ different apertures ہیں جو میں نے آپ کو دکھائیں ہیں السلام علیکم so اب practically ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے frontoscope کرنی ہی کیسی ہے تو اس کے سب سے پہلے آپ کی patient سب سے پہلے ہم first part میں ہم دیکھا تھا ہم نے کہ ہم نے frontoscope کی preparation دیکھ لی تھی کہ آپ نے اس کو کیسے adjust کرنا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے patient کی preparation کیا کرنی ہے اور اس procedure کو perform کیسے کرنا ہے so patient کی preparation اور room کی preparation یہ ہے کہ آپ کا room یا تو اس میں light بالکل off ہونے چاہیے یا پھر at least dim light ہونے چاہیے تو آپ نے examiner کو یہ بتانا ہے کہ مجھے چاہیے ایک dim light room چاہیے environment چاہیے patient کو idly یہ ہے کہ اب بغیر dilator بھی examine کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو dilate کریں اس میں آپ tropicamide یعنی mitresil drops 1% آتے ہیں تو examination سے 15 minute پہلے آپ نے ایک یا دو drop اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر dilate نہیں ہوتے تو آپ اس کو repeat بھی کر سکتے ہیں after 15 minutes ایک drop اور مزید بھی جا سکتے ہیں so patient کی preparation ہوگی اور آپ کے instrument کی preparation ہوگی اور آپ کے room کی preparation ہوگی سب سے پہلے جو frontoscope start کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر red reflex دیتے ہیں red reflex کیا ہوتا ہے کہ ہم patient کو تقریباً جو ہے وہ 15 centimeter تک ہم اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں visualize کرتے ہیں اور right set پہ اگر آپ دیکھنا ہے تو patient سے اس کا patient کا angle ہے اس سے 15-25 degree right set پہ ہم آ کے یہاں پہ اس کو red reflex سے کرتے ہیں اس کے direct پیوپل سے light مارتے ہیں اور ہمیں نظر کے آتا ہے ہمیں اس کے through جو ہے اگر ہم ویڈوز دیکھیں گے تو ہمیں وہاں پہ bright red نظر آئے گا جو کہ show کرتا ہے کہ جو ہماری رستہ جو ہے جس کے اندر ہمارا cornea ہے اور ہمارا lens ہے اور ویٹریس ہے اس کے اندر کوئی opacity نہیں ہے direct ہماری light offenders پہ جا رہی ہے اور وہاں سے جو blood vessels ہیں وہ glare کر چکی ہیں اور اسے glare پیسے میں red نظر آتا ہے so red reflex کے لئے ہم کیا کہیں گے start کریں اور اس کے بعد پھر ہم direct fundoscope دیکھیں کہ red effects کے بعد fundoscope میں کیا کرنا ہے آپ نے fundoscope میں important کہ کیا چیزیں دیکھنی ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے localize کرنا ہے کلر کیسا ہے اس کے بارڈر کیسے ہیں کیا وہ بلکل visualize ہیں کہ نہیں ہیں اور اس کا optic cup to disc ratio کیا بن رہی ہے اس کے بعد آپ نے بیکولہ دیکھ لینا ہے اور باقی ریٹرنہ دیکھ لینا ہے اور اس میں کوئی finding تو نہیں ہے red reflex جب آپ کا نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں pathologies یہ ہو سکتی ہیں تو corneal abrasion ہو سکتی ہیں یا پھر cataract ہو سکتا ہے یا پھر vitreous hemorrhage ہو سکتا ہے تو اس condition میں red reflex نہیں آتا fundus کی finding کیا ہو سکتی ہیں fundus میں آپ کو papiladim ہو سکتا ہے optic nerve atrophy optic atrophy ہو سکتی ہے pilar ہو سکتا ہے اور macula کے اوپر آپ کا chirur spot آپ کو مل سکتا ہے یا پھر آپ کی retina کی pigmentation مل سکتی ہے so اگر red reflex چیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ fundus کو on کریں گے اس کے بعد آپ اس کو zero پہ set کریں گے اور اس کے بعد آپ کا purchase size کیونکہ میرا patient dilated ہے تو میں maximum size کا purchase select کروں گا so میں size select کیا میں اس کو zero fix کیا اور میں اس کو دیکھوں گا سب سے پہلے میں patient کو مانگ یہ دوں گا کہ اس نے distantly دیکھنا ہے ایک خاص پوائنٹ پہ تو اس سے دو فائدے ملیں گے ایک تو patient کی accommodation ٹوٹ جائے گی اس کو accommodation ختم ہو جائے گی دوسرا سے patient کو direct light نہیں پڑے گی تو اس کو اس کا جو ہے وہ اسے جو uncomfortable ہے وہ کام ہو جائے گی بیٹا آپ نے سیدھا دیکھنا ہے سامنے سامنے دیکھنا ہے سامنے دیکھنا ہے دروازے کی طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے شاباز so patient کا command ہی آپ نے اگر right eye چوز کرنی ہے تو اس کے لئے میں right hand funders کو پکڑوں گا ہندل سے پکڑوں گا سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کے patient کو face ہے اس کے 15-20 right angle پہ آکے میں 15 cm تک میں جا کے دیکھوں گا اس کی eyes کے اندر تو میں اس کا تھوڑا سا دیکھو تھوڑا سا دیکھو تھوڑا سا دیکھو تھوڑا سا دیکھو اس کا red reflex positive ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے red reflex دیکھنے کے بعد پھر آپ نے directly آگے جانا ہے رائی سے اس کو دیکھنا ہے اور right hand کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے سر کے اوپر رکھنا ہے اور اس سے upper lid کو elevate کرنا ہے آپ نے یہاں پہ رکھا اس کو red reflex دیکھا اس کے بعد آپ directly آگے چلے گئے اور maximum آپ نے اندر جا کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب funders آپ نے دیکھی اور اس کے بعد میں funders کو فالو کروں گا اس کے اوپر جاؤں گا اور اس کی blurring دیکھوں گا اس کے اندر vessel اس کی blood نظر آرہی ہے مجھے تھوڑا تھوڑا اور disk margin almost normal so grade 1 میں آ رہا ہے ٹھیک اب اگر میں left side کے لئے اس کا دیکھنا ہے left side میں دیکھوں گا تو میں funderscope کو left hand کے اندر پکڑوں گا ٹھیک ہے so میں نے اس کی funderscope left hand کے اندر پکڑا ہوئا ہے اور میں آپ right hand سے patient کا سر رکھوں گا اس کو elevate کروں گا اور اس کے لئے left side کے میں left eye use کروں گا so left side کے لئے left hand اور left vision کے لئے left eye use کریں گے اور right hand سے اس کو پکڑیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کا اندر جا کے دیکھوں گا اس کا reflex fix کروں گا ٹھیک ہے so یہ typical funderscope کی یہ total procedure تھا funderscope کی آپ کو پہتا ہونے چاہیے funderscope کی پھر آپ کو پہتا ہونے چاہیے funderscope کی پارٹس کیا ہے اس کے جو آپ کو پرچرز ہیں اس کے جو تین کنٹرول ہیں اس کے اندر light کنٹرول ہے lens کی پاور کنٹرول ہے اور پھر aperture size اور کلر کنٹرول ہے اس کا پتا ہونے چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ پتا ہونے چاہیے کہ ایک ڈیم لائٹ میں کرنی ہے پیشن کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ پیشن کا ریڈ ریفرکس سب سے پہلے چیک کرنا ہے پھر رائٹ آئی کو رائٹ سائٹ سے چیک کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ کو یوز کرنا ہے اور رائٹ آئی کے ساتھ اور لیف سائٹ کے لیے آپ نے اپنے پوزٹ کرنا ہے سو یہ سارا پروسیجر ہے فر فونڈسکوپی کا اگر آپ سارے سٹیپس اس طرح پروسیجر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہنڈر پرسنٹ مارکس آئیں گے تینکیو